اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عربی لکھنے کے لئے کچھ چیزیں ہمیں بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اس کا خیال رکھنا تو اس ویڈیو میں میں انہی چیزوں کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ عربی میں کن چیزوں کا خاص طور پر خیال رکھا جاتا ہے عربی لکھنے میں سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے جو مین اور بیسک چیز ہے عربی کا وہ یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جو آپ لکھیں گے وہ اس رائٹنگ کے اوپر ہی ہونا چاہیے چاہے آپ علیبہ یعنی ایک نمبر سنگل ٹیکسٹ آپ لکھتے ہیں تو وہ بھی آپ کا جو ہے اس لائن کے اوپر ہونا چاہیے لائن سے نیچے کروس نہیں کرنا چاہیے یا آپ اس کو ملا کر کے لکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی لائن کے اوپر ہی ساری چیزیں لکھے جائیں گے جتنی بھی چیزیں آپ لکھیں وہ لائن کے اوپر ہونے چاہیے میری رائٹنگ پر نہ جائیں آپ میری رائٹنگ اتنی اچھی نہیں ہے جو زیادہ گوھر کرنے والی بات ہے وہ یہ کہ میں دیکھ آپ یہ گوھر کریں کہ میں کون سے لفظ کو لکھ کہاں پہ رہا ہوں آپ گوھر کریں گے تو دیکھیں گے کہ ساری چیزیں یہ ہا ہے اس کو میں نے لائن کے اوپر لکھا ہے یہ میم ہے اس کو بھی میں نے لائن کے اوپر لکھا ہے دال ہے یہ بھی میں نے لائن کے اوپر لکھا ہے را ہے با ہے آئین ہے لام ہے میم ہے نون ہے نون صرف نیچے آیا ہے تو جو بھی چیزیں جس کے شٹارٹنگ شروع سے ہوتی ہیں یعنی شوٹ میں آپ اس کو چھوٹا کر کے لکھتے ہیں وہ ساری کی ساری لائننگ جو ہوتی ہے وہ اوپر ہوتی ہے باقی جیسے نون ہیں یا نون کے علاوہ جو قاف ہوں گے تو قاف بھی نیچے آ جائے گا لام جو ہے وہ اوپر ہی رہے گا فا ہے وہ بھی اوپر ہی رہے گا تو ان کو جب ملائیں گے دوسرے لفظ کے ساتھ تو کون سے لفظ نیچے آئیں گے کون سے لفظ اوپر آئیں گے وہ تھوڑا بہت زیادہ معنی رکھتا ہے جیسے واو ہے تو واو جو ہے وہ نیچے آ جاتا ہے را بھی نیچے آتا ہے جیسے نون آپ کا ہنڈڈ پرسن نیچے ہی آتا ہے کچھ چیزوں اور میں یہاں پہ لکھتا ہوں اس کو آپ دیکھ لیے اس سے آپ کو تھوڑا سوڑ آئیڈیا ہو جائے گا انہ کلا تنجح ان تس خود سلاتو انکم تو یہاں پر دیکھیں میں نے لکھا ہے انہ کلا تنجح ان تس کو تو اس سلاتو انکم تو کاف اوپر آیا ہے تنجح ہا جو ہے وہ لائن سے نیچے آیا ہے تس کو تو سارا کا سارا ایک لائن بلکل لائن کے اوپر ہے سواد ٹھیک تھا واو صرف نیچے آیا ہے انکم آیا ہے اسی طریقے سے آپ کو کچھ اور لفظ لکھنے ہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں موسیقی یہاں پر بھی آپ گوھر سے دیکھ سکتے ہیں زال ہے کاف ساری کے سارے ایک لائن میں نیچے صرف را آیا ہے نون آیا ہے اور یہاں پر یہ آیا ہے تو اس سے آپ کا اندازہ ہو گیا ہو کہ کوئی بھی لفظ عربی میں جو لکھی جائے گی وہ اوپر کے ہی لائن میں لکھی جائے گی نیچے نہیں لکھی جائے گی لکھنے کے طریقے ہو سکتے ہیں ضروری نہیں کہ میں جس طریقے زال لکھ رہا ہوں آپ بھی لکھا ہے ویسے ہی سواد آپ بھی لکھیں یہ ضروری نہیں ہے ضروری یہ ہوتا ہے کہ جو رول عربی کھا ہے عربی لکھنے کا وہ رول یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جو آپ لکھیں گے وہ بلکل ایک لائن میں لکھا رہے گا جو رہے گا اس طریقے سے آپ کوئی بھی چیز جو لکھیں گے تو وہ اس لائن میں لکھیں گے تو جا کے عربی آپ کی خوبصورت لگے گی میری رائٹنگ بہت دنوں سے عربی کی چھٹی ہوئی تھی جس وجہ سے آپ کو ایسا دکھ رہا ہوگا بیسے میری رائٹنگ اتنی اچھی بھی نہیں ہے اس لئے کہ رائٹنگ کا خوبصورت اور بسورت ہونا جو ہوتا ہے وہ اپنے سکل کے اوپر ہوتا ہے رائٹنگ کے خوبصورت بسورت ہونے کا جو واسطہ ہوتا اس کے رول سے نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ انسان کے اپنے ایک نیچرل ہوتے اس کے اپنے ایک سائیکالوجی ہوتی ہے جس انسان کا رائٹنگ جتنا زیادہ خوبصورت ہوتا ہے اس کا وہ اتنا زیادہ کریٹیو مائنڈڈ ہوتا ہے بہت سارے چیز اس کے رائٹنگ سے ڈیوینڈ کرتی ہے تو وہ رائٹنگ یہاں میں آپ کو نہیں سکھلا رہا ہوں یہ خوبصورت رائٹنگ کیسے لکھا جائے میں نے صرف آپ کو وہ رول سکھلائے ہیں کہ کن رول کو فالو کر کے آپ اردو رائٹنگ کریں گے تو اربی رائٹنگ کریں گے تو بیٹر دکھائے دیکھا اردو میں ہم ہر چیز بیچ سے لکھتے بیچ سے سٹارٹ کرتے ہیں لیکن جو عربی رائٹنگ ہے عربی میں عام طور پر ساری چیزیں جو ہوں گی وہ بلکل لائن کے اوپر سو ڈرو ہوتی ہیں اور کچھ ہی چیزیں جو ہے لائن کے نیچے آتی ہیں امید ہے کہ آپ کوئی رائٹنگ سمجھ میں آگئی ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ